انہی کا ایک اور سوالے پوچھتے ہیں حضور کیا کسی صحابی کو برا کہنے والا کافر ہے دیکھئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو سب کے سب بے شک رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و صحبی وسلم کے پیارے ہیں اور ہر صحابی کے بارے میں اللہ جللہ وعلا نے اپنے کلام مجید میں رشاد فرمایا وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے یا بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے تو عقائد اہل سنت سے ہے کہ ہر صحابی کی تعظیم ہم پر فرض ہے اور ان کی احانت ان کی توہین جو ہے وہ حرام ہے تو اب اگر کوئی واقعی جو صحابی ہیں تو کسی صحابی کی اگر کوئی احانت کرتا ہے ان کی توہین کرتا ہے تو وہ سخت گنہگار ہے مستحقے عذاب نار ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ رافضیت کی طرف مائل ہو یا یہ کہ رافضیت سے متاثر ہو یا رافضی ہو یہ تحقیق کر لی جائے کیونکہ صحابی اگرام کی احانت و توہین زیادہ رافضیوں ہی سے ہوتی ہے تو کافر تو نہیں کہا جائے گا ہاں اگر جیسا کہ رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ چند صحابہ کو چھوڑ کر بقیئے سارے صحابی اکرام ازمان اللہ تعالیٰ علیہ من معین کو وہ کافر کرتے ہیں تو اگر ایسا ہے کہ وہ صحابی اکرام کو مومن نہیں مانتا ہے تب تو کفر اس پر پلٹے گا صحابی اکرام بے شک وہ مومن ہیں اور لائق تعظیم ان کی تعظیم فرض ہے تو اگر انہیں وہ مومن نہیں مانتا تب تو وہ کافر ہے اور مومن مانتا ہے لیکن برائی کرتا ہے تو وہ ضرور گنہگار اور رافضیت زدہ ہوگا موسیقی